آئیزہ خان نے جو دوبارہ پوسٹ لگائی اس پر ان کو اور زیادہ ہیٹ اس لیے ملا کیا کہ انہوں نے اس طریقے سے وہ پوسٹ لکھی ہے کہ فلسطین والے اگر پڑھیں تو ان کو لگے کہ ان کے حق میں اور اسرائیل والے اگر پڑھیں تو ان کو لگے کہ ان کے حق میں ایسی سمجھداری سے انہوں نے پوسٹ لگائی ہے جبکہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ایسی منافقت سے بہتر ہے کہ آپ خاموشی رہیں آپ کے بولنے کی ہمیں ویسے ہی اور آپ کے کسی پوسٹ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام علیکم خوادین و حضرات میں ہوں آپ کا مزبان سمیر تو آج کی نئے پرگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج ہم بات کرنا چاہنا ہے پاکستان کی سب سے بڑی سپر سٹار آئیزہ خان کے بارے میں آئیزہ خان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان کے بہت سارے سپر ہٹ ڈراموں میں کام کر چکی ہیں اور پاکستان کی سب سے بڑی انسٹرائی گرامر ہے انسٹرائی گرام پر سب سے زیادہ پاکستان میں فارور صرف آئیزہ خان کے باس ہے اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ وہ دن میں کئی پیڈ پروموشنز کرتی ہیں اور لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپیہ کماتی ہیں کروڑوں میں ان کے چاہنے والے ہیں لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ آج کل ان کو بہت زیادہ ہٹ دے رہے ہیں بہت زیادہ ان پر تنقید کر رہے ہیں اور کچھ لوگ تو ان کو گالیاں بھی دے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے پاکستان کے بڑے سٹارز ہیں وہ فلسطین کے حق میں آئے دن پوسٹ لگاتے رہتے ہیں لیکن جہاں آئیزہ خان کے کروڑوں چاہنے والے ہیں وہیں بہت سارے لوگ ان کو بہت زیادہ ہیٹ کومنٹس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آئیزہ خان ایک نمبر کی منافق ہو رہت ہے دن میں دس دس پوسٹ لگا سکتی ہیں پیسے کمانے کے لیے لیکن فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ایک پوسٹ بھی نہیں لگا سکتی آئیزہ خان نے جب اتنے زیادہ ہیٹ کومنٹس دیکھے تو انہوں نے ایک لمبی چوڑی پوسٹ لکھی جس پہ انہوں نے کہا کہ روزانہ آ کر مجھے یہ کہتے ہو کہ آواز اٹھاؤ آواز اٹھاؤ میرے اور آپ لوگوں کے آواز اٹھانے سے کیا ہو سکتے ہیں میں روزانہ ان کے لیے دعا کرتی ہوں اور میں آپ لوگوں کو بھی یہی رائے دیتی ہوں کہ روزانہ ان لوگوں کے حق میں پوسٹ لگانے سے بہتر ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کیا کریں اب ذرا نوٹ کریں کہ اتنی لمبی چوڑی پوسٹ لگانے میں بھی انہوں نے فلسطین یا اسرائیل کا یا یہودی کا کوئی نام لفظ کچھ بھی نہیں لکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسی پوسٹ یا کوئی ایسا لفظ لکھ دوں جس کی وجہ سے اسرائیل میرا اکاؤنٹ ہی بند کروا دے جو انٹرنیشنل برینڈ میرے ساتھ کام کریں جن سے میں کروڑوں روپے چارج کرتی ہوں کہیں وہی مجھ سے نہ چھین لیں یہودیوں کے کہنے پر کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اکاؤنٹ بند کروا دیا جائے عائزہ خان کو اتنے زیادہ ہیٹ کومیٹس ملے جس میں لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ آپ کو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے اگر آپ پیسوں کے لیے دس پوسٹ لگا سکتی ہیں اور آپ کو بھی دوسروں کے برینڈ کو پروموٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے ان سے پیسے لینے کی کیا ضرورت ہے آپ بھی روزانہ جانے ماس پر بیٹھ کر تسبیح پڑھا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ جی میری جھولی میں پیسے ڈال دیں اور یہی پوسٹ جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی اگر آپ مظلوم کے حق میں بات نہیں کر سکتی ان کے لیے دعا کے لیے کہتی ہیں تو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کی پوسٹ سے کیا فرق بڑتا ہے آپ کی پوسٹ سے یہ فرق بڑتا ہے کہ آپ کو کروڑوں روپے ملتے ہیں لیکن وہاں فلسطین کے حق میں بات کرنے سے آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کا اکاؤنٹ ہی نہ اڑ جائے جب آئیزہ خان نے دیکھا کہ میری اس پوسٹ کے بعد لوگ مجھ سے اور بھی زیادہ نفرت کرنے لگ گئے اور مجھے اور زیادہ ہیٹ کومنٹ کرنے لگ گئے تو انہوں نے فوراں اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کرتے ہوئے ایک نئی پوسٹ لگائے جس میں انہوں نے لکھا کہ میری نیت صاف تھی میں آپ کو یہ بتانا چاہی دی میرے ہی آپ کے پوسٹ لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں آج بھی یہی کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی دعا کرنے چاہیے اور میں بھی روز دعا کرتی ہوں کہ جل سے جل سب کچھ ٹھیک ہو جائے لیکن آپ لوگ یہ نوٹ کریں کہ اس بار بھی انہوں نے اپنی پوسٹ میں کہیں پر بھی اسرائیل یا فلسطین کسی کا نام نہیں لکھا اور کہیں پر بھی انہوں نے یہ شو نہیں کیا کہ فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے اور اسرائیل ان کو ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں جبکہ پاکستان کے بھی بہت بڑے بڑے سٹارز ہیں جو کہ فلسطین کے حق میں روز پوسٹ لگاتے ہیں ان کا بھی نام میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہالی وڈ اور بولی وڈ کے بڑے بڑے سٹارز جو ہیں وہ فلسطین کے حق میں روز آواز اٹھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے اسرائیل ان پر ظلم کر رہے ہیں معصوم بچوں پر عورتوں پر نہتے لوگوں پر یہ ظلم ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور اس ظلم کے خلاف ہم احتجاج کرتے ہیں آواز اٹھاتے ہیں اور پاکستان کے بھی سارے بڑے سٹارز ان کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں جیسے کہ اشنا شاہ یومنا زیدی زارہ نور عباس آسی مذر اور بھی بہت سارے سٹارز کھل کر لکھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے بہت بڑی زیادتی ہے دوستو کوک سٹوڈیو کے لیے بے شمار سپر ہٹ گانے گانے والی مومنہ مستحسن سے آپ سب بہت خوبی واقف ہیں انہوں نے پوری زندگی امریکہ میں گزاری اور ابھی بھی وہیں پر مقیم ہے اور کبھی کبار جب پاکستان میں ان کو کوئی پروجیکٹ ملتا ہے تب ہی یہ پاکستان چکر لگاتی ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ امریکہ میں کافروں کے ملک میں رہنے کے باوجود ان کا ضمیر ہم سے زیادہ زندہ ہے اور کئی دنوں سے بلا جھچک اسرائیل کے ظلم کے خلاف اور فلسطین کے مظلوموں کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں کہ جو لوگ انسانیت کے بڑے بڑے درست دیتے ہیں کیا ان کو انسان صرف اسرائیلی نظر آتے ہیں فلسطینی بھی انسان ہے ان کو جانور نہ سمجھا جائے اور ان پر اتنا ظلم نہ ڈھایا جائے اور میں تمام ممالک سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ اپنا دل اتنا تو بڑا کریں یہ جو مظلوم اور بے سہارا لوگ ہیں ان کو اپنے ملک میں رہنے کی جگہ دی جائے اور وہ معصوم بچے جو کہ بول بھی نہیں سکتے ان کو اس خونی جنگ میں کیوں دھکیل رہے ہیں دوستو انڈیا اور پاکستان دونوں میں ہی شہرت کی بلندیوں کو چھونے والے آتیف اسلام بلا شعبہ ایک انٹرنیشنل سٹار ہیں اور انہوں نے اس معاملے میں اپنی رائے دینے میں ذرا بھی ہچکچاہت اور شرم محسوس نہیں کی اور نہ ہی اس بات کا ڈر محسوس کیا کہ اگر میں اسرائیل کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے انٹرنیشنل برینڈ ان کا بائیکارڈ بھی کر سکتے ہیں اور انہوں نے فلسطینیوں کے نہق قتل پر شدید افسوس کا اظہار کیا اور امت مسلمہ سے یہ اپیل کی ہے کہ جتنی ہو سکتی ہے مدد کریں اور انہوں نے اپنی محنت کی کمائی میں سے ڈیڑھ کروڑ روپیہ فلسطینیوں کو ڈونیٹ کیا ہے ویسے تو پاکستان میں بڑے بڑے امیر سیاستدان بھی ہیں اور ان کے پاس کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپیہ ہے چاہتے تو وہ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپیہ ان کو ڈونیٹ کر سکتے تھے لیکن کوئی بھی سیاستدان اس معاملے میں بلکل سامنے نہ آیا اور اپنی محنت کی کمائی میں سے کسی کو ایک روپیہ دینا بھی بڑی بات ہے وہیں عاطف اسلم نے ان کو ڈیڑھ کروڑ روپیہ ڈونیٹ کر کے بہت اچھا کام کیا دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کئی دہائیوں صرف ظلم اور بربریت کی مثالیں قائم کرنے والا اسرائیل خود کو مظلوم دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے اس کا موت اور جواب دیتے ہوئے آسی مذر نے ان کو کہا معصوم بچوں بیماروں اور بزرگوں اور ہسپتالوں پر سرعام حملے کرتے ہو بم مارتے ہو اور پھر چاہتے ہو کہ دنیا تمہاری مظلومیت پر تمہارا ساتھ دے ایسا نہیں ہو سکتا آسی مذر نے شدید غصے میں ان کو کہا کہ مجھے تو الفاظ نہیں مل رہے کہ میں تمہاری منافقت کا جواب بھی تمہاری طرح تمہیں دوں دوستو یومنہ زیدی جو کہ پاکستان کی مشہور ترین ایکٹرس ہیں اور اب تو ان کے پاس ایک نہیں دو نہیں بلکہ پانچ پانچ بیسٹ ایکٹرس کے ایوارڈ ہیں اور تیرے بن کے بعد تو وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی بہت مشہور ہو چکی ہیں اب وہ لڑکی جس نے پچھلے بارہ تیرہ سال محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا تو وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ انٹرنیشنل برینڈ ان سے نراز ہو جائیں کیونکہ انٹرنیشنل برینڈ زیادہ تر اسرائیل کی مانتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے کیریئر کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ سے فلسطین کے مظلوم لوگوں کے ساتھ کھڑی تھی اور کھڑی رہوں گی اور انہوں نے سرعام بینرز اٹھا کر سوشل میڈیا پر اپنی بہت ساری پوسٹ بھی لگائیں دوستو اشنا شاہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی کینیڈا میں گزاری اور ہمیشہ پاکستانی ان کے ڈریس کو اور ان کے مارڈرن عزم کو لے کر اکثر ان کو زلیل کرتے رہتے ہیں لیکن انہوں نے ایک ایسا کارنامہ کیا جسے سن کر آپ یقینا یہ سوچیں گے کہ آپ سے تو بہت بڑا کام اس نے کر دیا اشنا شاہ نے ایک بہت بڑی ریلی نکالی اور اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جس میں وہ اسرائیل کے خلاف نارے بازی بھی کرتی رہی اور ان کے خلاف آواز بھی اٹھاتی رہی اور فلسطین کے مظلوم لوگوں کا ساتھ دینے کا انہوں نے وعدہ بھی کیا انہوں نے کہا جہاں تک ہو سکا جب تک ہو سکا میں فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں اور کھڑی رہوں گی دوستو زارہ نور عباس کو تو آپ سبھی اچھی طرح جانتے ہیں اور یہ بات بھی جانتے ہیں کہ جہاں بھی کہیں ظلم ہوتا ہے تو وہ ظلم کے خلاف آواز ضرور اٹھاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیلیوں کو صرف فلسطین کے مسلمانوں سے دشمنی ہے تو یہ آپ کی بھول ہے اگر آج بھی امت مسلمہ اس بات کو نہ سمجھی کہ جتنے بھی کافر اس دنیا میں رہتے ہیں وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ دنیا سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے اگر آج بھی آپ لوگ اکٹھے نہ ہوئے تو کل بہت دیر ہو چکی ہوگی اگر آپ فلسطین پر ظلم دیکھ کر یہ سمجھتے رہیں گے کہ فلسطین کے لوگوں کی دشمنیاں ہماری نہیں ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ وقت دور نہیں جب یہ کافر ہمارے پر بھی کچھ ایسا ہی کرنے والے ہیں عائزہ خان نے جو دوبارہ پوسٹ لگائی اس پر ان کو اور زیادہ ہیٹ اس لیے ملا کیوں کہ انہوں نے اس طریقے سے وہ پوسٹ لکھی ہے کہ فلسطین والے اگر پڑھیں تو ان کو لگے کہ ان کے حق میں اور اسرائیل والے اگر پڑھیں تو ان کو لگے کہ ان کے حق میں ایسی سمجھداری سے انہوں نے پوسٹ لگائی ہے جبکہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ایسی منافقت سے بہتر ہے کہ آپ خاموشی رہیں آپ کے بولنے کی ہمیں ویسے ہی اور آپ کے کسی پوسٹ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے خیر یہ سارا جو معاملہ تھا وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے اب آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ ایک طرف ایک اکاؤنٹ ہے جس سے کوئی کروڑوں روپیہ کماتا ہے اس کا روزگار چلتا ہے اس نے اپنی زندگی اپنا لائفٹائل سب کچھ سیٹ کیا ہے اور دوسری طرف ایک ایسا ظالم ملک ہے جس کے انڈر سب کچھ آتا ہے جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے وہ چاہے تو کسی کا اکاؤنٹ اڑوا دے وہ چاہے تو کسی کو بین کر دے وہ چاہے تو اس کو کبھی بھی دوبارہ اس پلیٹ فارم پر آنے کی اجازت نہ دے یہ سب کچھ اس کے اختیار میں اور لوگ اس بات پر ڈر کر پوسٹ نہیں لگاتے خیر فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے میں نے تو آپ کو پوری کی پوری ڈیٹیل بتا دیا لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میں جب یہ ویڈیو بنا رہا تھا تو مجھے بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا ضرورت ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رزق میرے اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے ملے گا چاہے وہ یوٹیوب فیس بک اینسٹراغرائم کہیں سے بھی ملے یہاں سے نہیں ملے گا تو اللہ پاک کہیں اور سے دے دیں گے لیکن ضرور دیں گے کیونکہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے اور رزق میرے اللہ نے جو لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا اسے کوئی چھین نہیں سکتا کہتے ہیں کہ رزق موت زندگی یہ سب کچھ تہہ ہیں اللہ نے جو تہہ کر دیا وہ ملے گا اور جہاں پر ملنا ہے وہیں جانا پڑے گا